سویل سب بہاولپور میں سابق وزیر تارک بشیر چیمہ بھی میدان میں ہے اور ان کا ہلکا سیاسی گرمہ گرمی کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں کیا صورتحال ہے دیکھیں جی یہاں روایتی حریف ہیں جو چودری تارک بشیر چیمہ صاحب ہیں اور ان کے مقابلے میں جو چودری سعود مجید صاحب ہیں تارک بشیر چیمہ صاحب یہاں کی جٹ برادری کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور سعود مجید صاحب یہاں کی ارائی برادری کو رپیزنٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر اس طفعہ چونکہ سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ کاف سے اور تارک بشیر چیمہ کو یہاں سے ٹکٹ جو ہے اس کمیٹمنٹ پہ دیا گیا ہے جو آپس میں پارٹنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ جو چودری سعود مجید صاحب ہیں یہ روایتی طور پر نون کے امیدوار ہوتے تھے لیکن چونکہ نون نے ٹکٹ نہیں دیا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں اس سے پہلے وہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے تو انہیں نون نے سینیٹر بنا دیا تھا لیکن انہوں نے اس دفعہ پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ چالیس سال سے جو ان خاندانوں کے درمیان جو ہے سیاسی کشم کش چل رہی ہے جو چودری بشیر چیمہ صاحب تھے تارک بشیر چیمہ صاحب کے والد ان کی اور چودری مجید صاحب کی جو سعود مجید کے والد صاحب تھے ان کی بھی پولٹیکل رائیولری رہی ہے اور وہی چلی آ رہی ہے اور تارک بشیر چیمہ صاحب کے جو والد تھے بشیر چیمہ صاحب ان کی چودری زہر علیہ سے بھی بڑی قربت تھی اور جو تارک بشیر چیمہ صاحب ہیں یہ اپنی جوانی میں پیپس پارٹی میں رہے بلکہ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ ان کا الظلفکار سے تلق ہے تو پھر چودری زہر علیہ صاحب نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ان کو کلیر کرایا تارک بشیر چیمہ صاحب کو تو اب بھی وہ چودری شجاعت حسین کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پہلے پیپس پارٹی میں رہے اس کے وزیر بھی رہے سبائی وزیر بھی رہے ہیں تارک بشیر چیمہ صاحب بڑے زبردست اور تحکم آمیز قسم کی ان کی شخصیت ہے سعود مجید صاحب جو ہیں وہ ذرا سافٹ طبیعت کے مالک ہیں وہ وہاں کی ارائی برادری کو سنتکار ہیں اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بشارت علی رندھاوہ صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یہ بھی جارٹ خاندان ہے رندھاوہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پہلے جارٹ ایک کٹھے تھے چیمہ صاحب کی سربرائی میں کیا رندھاوہ صاحب اس میں کوئی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے عرفان اسلام صاحب جماعت اسلامی کے یہاں سے امیدوار ہیں کسی زمانے میں یہاں جماعت اسلامی کا بھی خاصا ووٹ بینک ہوتا تھا رہیم بیار خان سٹی میں بھی اور اس حلقے میں بھی اور پھر اسی طرح کتب دین صاحب پیپس پارٹی سے ہیں اور محمد ارشد جو ہیں وہ تحریک لبیک سے ہیں اس طفعہ تارک بشیر چیمہ صاحب نے اپنے بیٹے ولی داد چیمہ کو بھی یہاں سے ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا کیا ہے ان کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ میں بہاولپور کی جو سیٹ ہے اس شہر کی سیٹ ہے اس سے بھی الیکشن لڑوں لیکن نہ وہ سیٹ ایجسمنٹ ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمی نون نے وہاں سے انہیں ٹکٹ ایکاموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا اس لیے اب ان کا فوکس اسی حلقے پہ ہوگا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سعود مجید صاحب نے کیا اپنی قیادت کو نراز کر کے جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یا کوئی انڈرسٹیننگ ہے اور وہ جو ہے نون کے اندر ہی رہیں گے تو یہ بھی دیکھنے میں ہوگا کیونکہ سعود مجید صاحب کی نون سے بھی وابستگی بہت پرانی ہے اور یہ انہیں سینیٹر بھی بنایا بہت ایکٹیب بھی رہے وہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں تو اس طرح پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ انڈرسٹیننگ سے ہو رہا ہے یا وہ بلکل ہی باغی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا چلتے ہیں بہاولپور میں ہمائن و مائندے امین عباسی کی طرف امین حلقے میں کیا انتخابی محول نظر آ رہا ہے کیا کوئی سیاسی جوڑ توڑ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جی میں ہوں زلہ بہاولپور سے امین عباسی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں پورے ملک کی طرح زلہ بہاولپور میں بھی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں کہیں پر زیادہ گہمہ گہمی ہے تو کہیں پر بہت کم ہی انتخابی گہمہ گہمی ماضی کے مقابلے میں نظر آ رہی ہے یوں تو زلہ بہاولپور کی پانچوں قومی اسمبلی اور دس پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہے لیکن آج ہم فوکس کریں گے کہ زلہ بہاولپور کا اہم حلقہ یعنی این اے ون سکس فائیو جو کہ تحصیل یزمان سہرائے چولستان اور تحصیل احمد پور شرکیہ کی یونین کونسل پر مشتمل ہے اس میں کیا سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور اس وقت کن کن امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کلوز کانٹیسٹ جا رہا ہے یوں تو اس قومی اسمبلی کی سیٹ پر پندرہ امیدوار جو ہے ان کو انتخابی مشانات الارٹ کیے گئے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں لیکن جو بڑا مقابلہ ہے وہ دو پرانے سیاسی حریف یعنی سابق وفاقی وزیر چودری تارک بشیر چیما اور ان کے سیاسی حریف چودری سعود مجید کے درمیان ہے ماضی میں بھی اس سیٹ پر دونوں امیدواروں کے درمیان کلوز کانٹیسٹ ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے چودری تارک بشیر چیما کا تحصیل یزمان میں بہت سیاسی ہوڑ رہا ہے چودری تارک بشیر چیما نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز انیس سو تیرانوے میں تحصیل یزمان کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ سے ایم پی اے منتخب ہو کر کیا اور بعد میں وہ پنجاب حکومت میں وزیر زراد بھی بنے اور اس دن کے بعد انہوں نے تحصیل یزمان کی پولیٹکس کو فوکس کیا اور وہ اسی تحصیل کی بنیاد پر زلہ بہاول پور کے دو دفعہ نازم منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وفاقی وزیر بھی ایم این اے منتخب ہونے کے بعد ہوئے دوہزار چوبیس کی انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہے تارک بشیر چیما اور چودری سعود مجید کے درمیان نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ جا رہا ہے یہ حلقہ کیونکہ برادری عزم کی بنیاد پر بھی امیدوار منتخب کرتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہری اور بہت سے گاؤں جو ہے وہ اس حلقے میں شامل ہے کیونکہ اس حلقے میں زیادہ تر دہی علاقے شامل ہیں اور اس حلقے میں ترکیاتی کام جو ہے وہ امیدوار کے منتخب ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس سلسلے میں چودری تارک بشیر چیما کو ایج حاصل ہے کہ انہوں نے دو دفعہ جب وہ ناظم منتخب ہوئے تو انتخابی حلقے میں اور پوری تحصیل یزمان میں نوکریاں فرام کی ترکیاتی کام کرائے اس حلقے میں علاقائی تبدیلیاں کی گئی ہیں تحصیل احمد پور شرکیہ کی چار یونین کونسل جو ہے وہ اس حلقے میں شامل کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی سہرائے چولستان کی جو تین یونین کونسل ہے وہ بھی اس حلقے میں شامل ہے انتخابات میں برادری کے ساتھ ساتھ یہ جو ساتھ یونین کونسل ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کریں گی